ہم سچی شائری کی طرف چلتے ہیں زندگی کی تلخیوں کو شکر میں لپیٹ کے پیش کرنے والا شائر جو ایک قطرہ شہد سے پوری دنیا کے سمندر کے کھارے پانیوں کو میٹھا بنانے کا سلیقہ جانتا ہے اسے منظر بھوپالی کہتے ہیں ایک مطلع اور ایک شیر کے لیے مجھے حکم دیا ہے کسی نے وہ پیش کر دیتا ہوں تمام امر لڑائی لڑو سولوں کی جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کاٹوں پر میں قبر تک تو گھسیٹا گیا ہوں کاٹوں پر میرے مزار پر چادر چڑھاؤ پھولوں کی میرے مزار پر چادر چڑھاؤ پھولوں کی یہ اردو کانفرنس تو تھی مگر یہ قومی ایک جیتی کی کانفرنس ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی لوگ موجود ہیں اور شیر پیش کر رہا ہوں سماعت ہم آئی ہے ایک مطلع اور دو شیر پھر اس کے بعد غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لگاؤ دیرنا اب دل کے ساف لگاؤ دیرنا اب دل کو ساف کرنے میں لگاؤ دیرنا اب دل کو ساف کرنے میں بھلائی سب کی ہے یاروں معاف کرنے میں بھلائی سب کی ہے یاروں معاف کرنے میں انہی کو قتل کریں گی یہ ساری تلواریں انہی کو قتل کریں گی یہ ساری تلواریں لگے ہوئے ہیں جو تلواریں صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو تلواریں صاف کرنے میں جے حکم ہے گیت کے لیے اس سے پہلے میں ایک چھوٹی بہر کی غزل پیش کر کے اور آپ کی خدمت میں وہ گیت پیش کر دیتا ہوں سماتن مائیے گا وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے وہ کبھی تو ملے خواب میں ہی صحیح زندگی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے دل میں آنے کی حسرت بہت دن سے ہے کچھ اجازت مگر آپ کی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے عزا شیر دیکھئے گا زندگی کاٹ دیں گے گلی میں تیری زندگی کاٹ دیں گے گلی میں تیری جانے من ہم کو تیری گلی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے ہم بھی کہیں ہم بھی کہہ دیں گے گھر میں بہار آئی ہے ہم بھی کہہ دیں گے گھر میں بہار آئی ہے کوئی ڈالی چمن میں ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے ہم بھی کہہ دیں گے اگر ان کے شیر سمجھ میں آگا تو بلڈو در چل جائے گا در پہ آج کل بچ کے رہی ہے آپ لوگ ہم بھی یہ ہار اس لیے ڈالا تھا انہوں نے کہ پرچا نہیں لائے تھے یہ ہار لے کیا ہے تو فرمائش کر گیا ہوں ہم بھی کہہ دیں گے گھر میں بہار آئی ہے کوئی ڈالی ہم بھی چمن میں ہری تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے ازاد ایک غزل میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں پھر مجھے جو ہار کے بدلے انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے تو وہ غزل کے تین چار شیر پیش کر کے اور بہتی محترم امام رضیو صاحب کا مجھ پہ حکم ہے گیت کے لیے وہ گیت پیش کر دوں گا ملاد افن مائیہ یہ سب نوجوان یہاں موجود ہیں جو بزرگ ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نوجوان ہو سکتے ہیں اور غزل تو انسان کو محبت و نوجوان بناتی ہے بزرگ کوئی آدمی یعنی غزل سننے کے بعد بزرگ ہو ہی نہیں سکتا وہ صرف جوان ہی رہتا ہے میں نوجوانوں کے لیے شیر غزل سنا رہا ہوں سماعت مائیہ چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے میرے سینے کو آنچ بنا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے 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 دل میرا لیجیے 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 دل میرا لیجیے اس کو تاویز اپنا بنا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے پاس آجائیے چھوڑیے روٹنا پاس آجائیے چھوڑیے چھوڑیے روٹنا میری تنہائیوں کو منہ لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے جان ساری تو ایمان ہے عشق کا جان ساری تو ایمان ہے عشق کا جب بھی چاہیں ہمیں آزم لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے جیے میں نے گوگل سے ان کا مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا یہ گوگل لفظ پہلی بار استعمال ہو رہا ہے غزل میں مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا آپ کے دل میں خود بلا لیجیے چاند جہرہ یہیں پر چھپا لیجیے اور دیکھئے ادرات ہم لوگ سنتوں کے پاس جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں دعاوں کے لیے مگر اصل جہاں پر آپ لوگوں کو آنا چاہئے وہاں آپ لوگ نہیں آتے ہر مراد پوری ہو سکتی ہے میں آپ کو چیلیں دے رہا ہوں یہاں انیس صاحب موجود ہیں ہماری نسیم نکھت صاحبہ ہیں اور بھی بہت سے شاعر ہیں میرا ہی شیر سنیے گا آپ آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ بھی شاعروں سے دعا لیجیے چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجیے حضرت مجھے حکم ایک غزل کے لیے یہاں بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے آپ کے شہر کے اور خاص طور سے ابھی جو ہار لے کے آئے تھے ان کا مجھے شکریہ لادہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے غزل کے لیے حکم دیا ہے لادہ فرمائی گا مطلع یہ ہے کہ جھوٹ وہ بولے تو سہچائی نظر آتی ہے جھوٹ وہ بولے تو سہچائی نظر آتی ہے اس کے ظلموں میں مسیحائی نظر آتی ہے تم کنارے پہ ہو کیا جانو سمندر کیا ہے دوبنے والے کو گہرائی نظر آتی ہے جب سے گونجے ہیں یہاں اچھ دنوں کے نغمیں جب سے گونجے ہیں یہاں اچھ دنوں کے نغمیں ہر طرف شہر میں مہنگائی نظر آتی ہے ہر طرف شہر میں مہنگائی نظر آتی ہے ہر طرف شہر میں مہنگائی نظر آتی ہے ایک جیت پیش کر رہا ہوں صاحب حضرات دیکھئے ساری زندگی کم سے کم میں نے اور ہمارے شائر دوستوں نے صرف محبت کی بات کری میری زندگی میں نفرت نام کا کوئی لفظی نہیں ہے میری زندگی کی ڈکشنری میں میں نے ہمیشہ پیار کی بات کری اور امید کیے کر رہی کہ دوسری طرف سے بھی پیار ہی مجھے ملے مگر کبھی کبھی نفرتیں آتی ہیں کبھی کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے بیچ میں آ کر ایک چنگاری لگا دیتے ہیں اور پورا سما جھلسنے لگتا ہے میں نے گیت کہا ہے میں بتیس بار امریکہ مشاعروں میں گیا ہوں پوری دنیا میں جو ہمارے ہندوستان کے شائر گئے ہیں ان سے دو چار بار زیادہ ہی گیا ہوں دنیا بھر میں مگر میں نے صرف ہندوستان کا پیغام پہنچایا جو آج سے ایک ہزار سال پہلے گیا دو ہزار سال پہلے گیا کہ پیار کرو محبت کا سندیشی ہاں سے جاتا رہا اور آج بھی جا رہا ہے یہ تھوڑی بھوڑی چنگاریاں ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں یہ ہمارے ملکی ہوئی نہیں سکتی یہ آوازیں یہ کہیں اور کی آوازیں ہیں جو اسپانسر کی گئی ہیں یہاں کے لوگ تو کہ ڈینے میں محبت ہے پیار ہے وہ کیسے یعنی نفرت کر سکتے ہیں میں گیت پیش کر رہا ہوں ہاں خودرات کی نظر کر رہا ہوں سماتھ میں یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دھرپن یہ دھرتی مسجد کا آنگن یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دھرپن یہ دھرتی مسجد کا آنگن یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے بند کھید رہا یہ دھرتی رام کی سیتا کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کبیرا کی یہ دھرتی رام کی سیتا کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کبیرا کی یہ دھرتی پریم کا ہے مدبن یہ دل والوں کی ہے دھڑکن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے اور یہ بند کھید یہ دھرتی گنگا سی پامن یہ دھرتی خواجہ کا مسکن اسی دھرتی پر حضرت بل یہ دھرتی سیتا کا آچر یہ دھرتی گنگا سی پامن یہ دھرتی خواجہ کا مسکن اسی دھرتی پر حضرت بل یہ دھرتی سیتا کا آچر یہ دھرتی سب کو دے جیون یہ ہے سب دھرموں کا گلشن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے دیکھئے ایک گیت میں اپنی طرف سے آخری دوبن بیش کر رہا ہوں یہ بلکل نیا گیت پہلی بار کا آپ کے اس کیمپس میں پیش کر رہا ہوں امار رزوی صاحب کی موجودگی میں اور آنیس انساری صاحب جو ہمارے صدر ہیں آج کے مشاعرے کے بہت ہی اندہ شاعر بھی ہیں ان کی موجودگی میں یہ گیت پیش کر رہا ہوں یہ جلال پری صاحب بھی موجود ہیں سماتھ میں یہ گیت پیش کرتا ہوں پہلی بار پڑھو اور اگر آپ نے سن لیا ایسے اور آپ نے اس پر مہر لگا دی تو مجھے یقین ہے کہ یہ پوری دنیا میں پسند کیا جائے بلا زفر بھائی گا میری بولی پیار کی بولی میری بولی پیار کی بولی میں کھاتا نہیں نہیں بولی میری بولی پیار کی بولی میری بولی پیار کی بولی میں کھاتا نہیں نہیں بولی میری بولی پیار کی بولی میں ہوں بے دیتاوں سے خالی میرا من سنتوں کی جھولی رے میری بولی پیار کی بولی میری بولی پیار کی بولی اس مندر میں جو بھی آئے پیار کے دیب جلائے کرے بھجن جو نانکی سارام رہیمہ گائے کرے بھجن جو نانکی سارام رہیمہ گائے جہاں میں بیٹھوں وہی بنا لو ایک مستوں کی ٹولی میری بولی پیار کی بولی میری بولی پیار کی بولی اور یہ بند دیکھیں جو نفرت کی بھاشا بولے اس سے نفرت کرنا جو نفرت کی بھاشا بولے اس سے نفرت کرنا پیار بنا جینے والوں کا جینا کب ہے جینا پیار بنا جینے والوں کا جینا کب ہے جینا اور یہ آخری بند ہے پیار ہے میرا گنگا جیسا سب کو گلے لگا دھرم نہ دیکھوں ذات نہ دیکھوں سب کی پیاس بجھاؤں دھرم نہ دیکھوں ذات نہ دیکھوں سب کی پیاس بجھاؤں میں کیا جانوں چھ merchandry بالے میں کیا جانوں گولی میری بولی پیار کی بولی میری بولی پیار کی بولی میں کھاتا نہیں نہیں بولی میری بولی پیار کی بولی بہت شکریہ موسیقی